بسم اللہ الرحمن الرحیم شب زرمت انیسویں شب شب قدر بیس پھر وہ تاریخ جب مولا اپنے گھر میں حالت زخم میں حالت رنج میں اس تکلیف کے ساتھ گزار رہے تھے اور اکیسویں شب 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 شہادت مولا کائناتا بہت اس طرح یہ رات تازیت کی رات ہے اور ماتن کی رات ہے اسی انداز سے یہ شب قدر بھی پروردگار ہمیں مولا کائنات کے خون کے طلبگاروں میں شامل فرمائے اور شب قدر میں قرآن مجید کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اکیسویں شب کی دعا تلاوت کی جا رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله واشہد ان الجنة حق والنار حق وان الساعة آتیت لا ریب فيها وان اللہ يبعث من في القبور واشہد ان الرب ربی لا شريک له وَلَا وَلَا وَلَدَا لَهْ وَلَا وَالِدَا لَهْ وَأَشْهَدُوا اَنَّهُ الْفَعَالُ لَمَا يُرِيدُ وَالْقَادِرُوا اَلَا كُلِّ شَئِئٍ قَدِيرُ وَالثَّانِعُ لِمَا يُرِيدُ وَالْقَاهِرُوا عَلَا مَنْ يَشَاءُ وَالرَّافِعُ لِمَنْ يَشَاءُ مَالِكُ الْمُلْكُ وَالرَّازِقُ الْعِبَادَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ اَشْهَدُوا 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 اَنَّكَ سَيِّدِيكَ ذَالِكَ وَفَوْقَ ذَالِكَ لَا يَبْلُغُ الْوَاسِفُونَ كُنْهَهُ لَا يَبْلُغُ الْوَاسِفُونَ كُنْهَ عَظَمَتِكَ اس شب کی مخصوص نماز ویسے ابھی بیان ہو چکا کہ یہ شب قدر ہے تو شب قدر کے دو قسم کے آمال آمال مشترکہ اور آمال مخصوصہ وہ کتابوں کے ذریعے سے جو مفاتح الجنان اور دیگر کتابوں سے آپ انجام دیجئے گا آج کی رات کی مخصوص نماز وسائل الشیعہ کتاب کے حوالے سے مولا کائنات اللہ الصلاة والسلام کی بیان کی ہوئی فرماتے ہیں مولا اس رات کی نماز پڑھنے والے کے لیے پروردگار عالم آسمان کے تمام دروازے کھول دے گا یعنی اس طرح سے یہ نماز انجام دی جائے کہ جیسے کہ مولا کائنات علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس نماز کو بیان کیا یعنی روایت میں اس نماز کا کوئی خاص طریقہ تو بیان نہیں کیا گیا البتہ وہی آمال شب قدر اکیسویں شب کے آمال کو انجام دیا جائے تو پروردگار عالم یہ تمام تر نعمتیں ان آیت فرمائے گا اور اب آئیے اکیسویں شب کی نماز کے ثواب کے ساتھ اکیسویں دن کے روزے کا ثواب سرکار ختمی کے مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے یہ ثواب بیان کیا جا رہا ہے روایت کے الفاظ کے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری قبروں میں ایک ہزار فرسخ تک وسط عطا فرمائے گا اور تم سے قبر کی تاریخی اور وحشت کو دور کرے گا اور تمہاری قبور کو شہدہ کی قبریں قرار دے گا اور تمہارے چہروں کو حضرت یوسف بن یعقوب کے چہرے جیسا قرار دے گا اس کے ساتھ ساتھ اکیسویں دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلی فیہی الہ مرضات کا دلیلا ولا تجعلی الشیطان فیہی علی سبیلا وجعلی الجنہ تالی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین اس دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں نماز کا توفہ ہر روز ویان کیا جا رہا ہے آج بھی آپ کی خدمت میں نماز کا جو توفہ پیش کیا جائے گا اس کا نام ہے نمازِ گنجِ پنہان یعنی ایسے خزانے کی تلاش کے جو انسان ڈھونڈ رہا اپنے مطلب کے حصول کے لیے کوئی انسان پریشان و مطلب حاصل کرنا چاہتا ہو تو سہر کے وقت میں دو رکت نماز پڑھے اور نماز اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکت کے رکت اول میں الہم کے بعد وہ سترہ مرتبہ سورہ کافرون پڑھے اور رکت دوہم میں الہم کے بعد سترہ مرتبہ سورہ قل ہو اللہ حد پڑھے اور ہر رکت کے رکو میں سترہ مرتبہ سبحانہ ربی العظیم و بحمد اور ہر رکت کے ہر سجدے میں سترہ مرتبہ سبحانہ ربی العالی و بحمد اور نماز پڑھنے کے بعد سترہ مرتبہ آیت القرصی پڑھے پھر دوران دیتا ہوں کہ یہ نماز پڑھی جائے گی دو رکت سہر کے وقت میں نیت ہوگی نماز گنج پنہان یا نماز گنج نحان پوشیدہ عمر کے معلوم کرنے کے لئے یا کسی حاجت کے حصول کے لئے دو رکت نماز بجالاتا ہوں قربتاً إلى اللہ نماز پڑھیں گے سہر کے وقت رکت اول میں الحمد کے بعد سترہ مرتبہ سورہ کافرون اور دعوہ میں الحمد کے بعد سترہ مرتبہ سورہ قلواللہ حد رکو میں ذکر رکو کو سترہ مرتبہ اور سجدے میں ذکر سجدہ کو سترہ مرتبہ نماز مکمل کرنے کے بعد سترہ مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت اور چاہیں تو علی العظیم تک مکمل کرنے یا ہم فی یا خالدون تک بڑھ لیں انشاءاللہ خدا اس کے ذریعے سے بہت زیادہ مجرب ہے ایسے راز آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ کا مطلب پورا ہو جائے گا مراد آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ خدا ہم سب کی حاجتیں شرعی پوری فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّجِعُونَ زیارتِ روزِ شہدتِ مولائی کائنات علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام اپنی جانب سے اپنے والدین اہل و حیالِ اہلِ خاندان تمام صاحبان ایمان زندہ اور مرومین کی نیابت میں بجالات ہیں قربتاً وطاعتاً الى اللہ اس زیارت کو کتابِ کافی میں اثنات کے ساتھ بیان کیا گیا جنابِ خیض علیہ الصلاة والسلام کے حوالے سے کہ کس طرح روزِ غم تھا اکیس ماہِ الرمضان ایسے بکا جیسے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے دن اس طرح بکا تھا اکیس ماہِ الرمضان کو اس وقت میں وہ آنے والا بغیر کسی معرفت کے بغیر کسی شناخت کے امام کے دروازے پر بیت الشرف کے سامنے اس طرح کے سلام پیش کر رہا تھا یہ انہی الفاظ میں ہم بھی سلام پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمک اللہ یا واب الحسن كنت اول القوم اسلاما واخلسهم ایمانا واشدهم یقینا واخوفهم للہ واعظمهم عنا واہوتهم الارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآمنهم الاسحاب وافظلهم ناقب واقرمهم سوابق وارفعهم درجتا واقربهم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واشبہهم بهی هدیہ وخلفان وسمتان وفعلہ واشرفهم منزلتا واقربهم علیف جزاک اللہ وان الاسلام وارسولی وان المسلمین خیرا قوی وقوی تاهینا ضعف اصحاب وبرستہین استکان ونہستہین وہن ولزمت منہ جرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ومزیتا بنور اللہ اذ وقفوا فاتبوا فاهدوا وكنتا اخفضهم صوتا واعلاهم قنوطا واقلهم كلاما واسوبهم نتقا واكبرهم رأيا واشجعهم قلبا واشدهم یقینا واحسنهم عملا واعرفهم بالامور کنتا واللہ یعسوبا للدین اولا وآخرا الاول ہینا تفرق الناس والناخر ہینا فشلو کنتا للمؤمنین آبا الرحیم اصارو وعليک عیالا فحملتا اسقال ما انہو ضعفو وحفظت ما اضاعو ورعیت ما احملو ورعیت ما احملو وشمرتا اذ اجتمعو اعلوتا اذ هلعو وصبرتا اذ اسرو ادرکتا ونالو بکمالا یحتسبو کنتا لالکافرین عذابا سبا ونہبا وللمؤمنین آمدن وحسنا فطرتا واللہ بنعمائها فزتا بحبائها و احرستا ثوابقها و ذاہبتا بفضائلها لم تفلل حجتک ولم یزق قلبک ولم تضعف بصیرتک ولم تجبن نفسک ولم تخر کنتا کل جبل اللہ تحرقو الواصف و کنتا کما قال آمننا آمن الناس في صحبتك و ذات يدك و کنتا کما قال اللہ کما قال علیہ السلام ضعیفا في بدنك قویا في امر اللہ متوازیا في نفسک عظیما عند اللہ کبیرا في الارض جلیل عند المؤمنین لم يكن لأحد فیکا محمد ولا لقائل فیکا مغمز ولا لأحد فیکا مطمع ولا لأحد عندك هواد الزعیف الزلیل عندك قوی عزیز حتى تأخذ لہو بحق والقوی العزیز عندك ضعیف زلیل حتى تأخذ منه الحق والقریب والبعید عندك فی ذالک صوا شانک الہق والصدق والرفق وقولک حکم وحتم وعمرک حلم وحزم ورأيو کعلم وعزم فیما فألت وقد نهج السبین والسهل العسین واتفئت النیروان واتدل بکا الدین وقضی بکا الاسلام فالظهر عمر اللہ ولو کره الكافرون وصبت بکا الاسلام والمؤمنون وسبقتا سبقا بعیدا واتعیتا من واتعیتا من بعدك طعیا شدیدا واتعبتا من بعدك طعبا شدیدا فجللتا عن البکا وعظمت رضیتك فی السما وحددت وعليل کافرین غزتا وغیضا فالحق اللہ بنبی ولا احرم ناجرک ولا ضلنا بعدك السلام ورحمت اللہ وبرکاتو موسیقی 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 موسیقی